پاکستان کی سالمیت اور ایٹمی احساسوں کے حوالے سے گزشتہ دنوں سامنے آنے والے بیانات کے بعد آج چیئرمنٹ جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا کا خطاب بڑی اہمیت کا حامل ہے آلہ اس کے لیے قیادت نے بڑا واضح کیا ہے کہ پاکستان نیوکلئر پرگرام پر ہرگز سمجھوتا نہیں کرے گیا سیول ملٹری قیادت اسٹریٹیجک پرگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے قومی سیکیورٹی ناقابل تقسیم ہے ایٹمی پرگرام کو عوام اور سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے اسٹریٹیجک پرگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تفسروں سے گریز کیا جائے صرف نیشنل کمانڈ آتھارٹی ہی اسٹریٹیجک پرگرام پر ریسپونس اور تفسر کرنے کی مجاز ہے محمود شاہ صاحب آپ ساتھی موجود ہیں سر میرے اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کئی بار متربع کر چکے ہیں سر کہ حساس اداروں اور قومی سلامتی کے ایشوز پر محتاط انداز رکھا جائے آپ کو لگتا ہے کہ اس بیان کے بعد سیاسی رانوما باز آ جائیں گے محمود صاحب میرے خیال میں باز اگر نہیں آتے تو جو آنے والی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر قانون سازی ہونی چاہیے اور اس طرح کے بیانات کے اوپر سٹرکٹ ایکشن اور اسی وقت ایکشن ہونا چاہیے اس کے لئے اگر قانون پاس کرنا پڑے تو کریں آلریڈی ہم اس کے اوپر کلیر ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل کمانڈ اٹارٹی ہے اور ان کے جو پروسیزر ہے وہ دنیا میں ایٹیمی اساسوں کو محفوظ کرنے کے لئے سب سے ایفیکٹیو مانا جاتا ہے اور باقی ممالک بھی اس کو ایفیکٹیو مانتے ہیں اس لئے اس کے اوپر یہ جو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اندرونی پولیٹکس کا حصہ نہیں ہوتی اور نہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے نہ اس کے اوپر بھیان بادی ہو سکتی ہے اور میرے خیال میں سب کو ایفائیڈ کرنا چاہیے اور چیرمن جائن سٹاف کومیٹی کی طرف سے یہ ایک وارننگ اس کو سمجھ لینا چاہیے اور اس کے بعد ہمارے پارلیمنٹ کے لئے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ملکی شہست میں کئی باتیں کی جاتی ہے لیکن یہ کچھ باتیں ہیں یہی چیزیں ہیں جن کے اوپر بات چیز نہیں کی جاتی اس کا تعلق ملک سے ہے اس کا تعلق ملک کے دفاع سے ہے جو سپریم ہے اس انٹرنل پولیٹکس سے انٹرنل پولیٹکس کے بار میں آپ کچھ بھی بات کر لیں ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے کے حمایت میں جو بھی کرنا چاہے کر لیں لیکن ملکی جو دفاع ہے وہ انڈیویزبل ہے وہ انوائلیبل ہے اور اس کے اوپر کوئی کمنٹس وغیرہ نہیں ہونے چاہیے سر ایک اور بڑا ہام سوال آج کا یہ بیان سر کہ سیول ملٹری قیادت سٹریٹیجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہے سر یہ جو حکومت پر بیرونی طاقتوں کے بل پر آنے کا الزام لگتا ہے یہ ایمپورٹنٹ بیان اس کو بے اثر کر دے گا سر وہ تو پہلے سے ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ ساری گپ شپ ہے یہ جو ہے اس طرح کا ایک بیانیہ بنایا گیا لیکن اس کے اپنے شارٹ فالز اتنے ہیں کہ اندرونی طور پر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا تا بیرونی طور پر اس کو بیان کرنا جب ان کے اپنے لوگ جو ہے امریکہ کے خلاف آوازیں لگاتے ہیں تو ان کو چپ کراتے ہیں دراصل ان کو بتایا گیا کہ اس قسم کا بیانیہ آپ کریں گے تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوگے جو پاکستان کے انپریسمنٹ نہیں ہے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے ہمارے لوگ جو ہے وہ سمحو بہت سادے ہیں آپ کی ان ناروں سے شاید وہ انپریس ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی ایک بات بنائی گئی ہے اور اس وقت بھی تو میرا شیال میں اس قسم کے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جب تعلیم بڑھے گی لوگوں کے شعور میں ہو آئے گا تو پھر اس قسم کی لیڈرشم سامنے نہیں آئے گی جو غلط ناروں کے اوپر قوم کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جاتی ہے چاہے وہ اپنے ووٹ کے لیے ہو ان کا مقصد اپنا ووٹ ہو لیکن اس طرح کا یہ تب ختم ہوگا جب ہمارے ہاں ایڈیوکیشن زیادہ ہوگی ابھی تک ہمارے لوگ سادے ہیں جو لوگ بھی اس پر یقین رکھتے ہیں ہمیں اس کے ساتھ سمدردی ہو جاتے ہیں